دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں بارت کی شنوم ناک شکست کے بعد انڈین میڈیا آپے سے باہر دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم اور پاکستان پر الزامات غیط کر دیئے دوستو کیا بابر آزم اور پاکستانی ٹیم نے بارت کو میچ ہروا دیا بابر آزم نے کس طرح اسٹریلوی بالے باز ٹریور سیٹ کو اپنا بلہ گفت کر لیا دوستو انڈین میڈیا کس طرح بابر آزم اور پاکستان کے بارے میں تنقید کر رہا ہے کس طرح انڈین کو شکست ہو گئی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نہ بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکریب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکریب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو گر کے شیئر گر میں ڈیر بارتی ٹیم اپنی ہی سرزمین پر اسٹریلیا سے فائنل حال گیا دوستو فائنل حالنے کے بعد انڈین میڈیا اور انڈین کلاری پاکستانی کپتان بابر آزم پر تنقید کرتے رہے دوستو انڈین کے سابق کپتان اور سابق فازڈ والر ارفان پتان نے کہا کہ پاکستانی کپتان بابر آزم نے ٹریویس ہیڈ کو اپنا بلہ گفت کر لیا تھا جس کے بعد ٹریویس ہیڈ نے اسی بلے سے سینچری بنائی اور انڈیا کے موز سے فتح چھن لی دوستو بارتی میڈیا کے مشہور انکر ویکران گفتہ بھی پاکستانی کپتان بابر آزم کے حلاف بولتے رہے دوستو ویکران گفتہ نے کہا کہ پاکستانی کپتان بابر آزم ہوتوں میں جیت نہیں سکے لیکن اسٹریلوی بلے باز ٹریویس ہیڈ کو اپنا بلہ دے دیا جس کے بعد ٹریویس ہیڈ نے بارت کے حلاف سینچری بنا کر بارت کے موز سے فتح چھن لی دوستو اسٹریلیا اور بارت کے درمیان ورڈ کپ کے فائنل میں اسٹریلوی کپتان پیٹ کمز نے ٹاز جت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد انڈین میڈیا پر جشن کا سما ہو گیا دوستو انڈین یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے فائنل جیت لیا لیکن انڈیا کی پوری ٹیم صرف دو سو چالیس رنس پر ڈیر ہو گئی جس کے بعد اسٹریلیا نے دو سو چالیس رنس کا حدف ٹریوس ہٹ کی شاندار سنچری کی بدولت چار وکٹوں کی نقصان پر پورا کر لیا اور انڈیا سے ورڈ کپ جیت لیا دوستو انڈیا ورڈ کپ ہارنے کے بعد پاکستان کے حلاف بولتے رہے دوستو انڈین میڈیا کے مشہور انکر وکران گپتہ نے کہا کہ آج ورڈ کپ کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے پاکستانی کپتان بابر آزم اور پاکستانی ٹیم نے بارت کے حلاف چلاکی کی جس کی وجہ سے بارت آج آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کا فائنل ہار چکا ہے دوستو دراصل بارت کو اپنا غرور لے ڈوبا ورڈ کپ فائنل سے قبل بارت نے کہا تھا کہ وہ ورڈ کپ ہر صورت میں جیت کے رہیں گے ورڈ کپ ان کا ہے اور وہ کوئی بھی نہیں جیت سکتا بارتی میڈیا اور بارتی کلاریوں کا یہ غرور ان کو لے ڈوبا اور اب جب ورڈ کپ وہ فائنل ہار چکے ہیں تو پاکستانی کپتان بابر آزم اور پاکستانی ٹیم کے حلاف سازش کر رہے ہیں دوست آپ کو کیا لگتے ہیں کہ انڈیا کس کی وجہ سے آج کا فائنل ہار گیا ہے کمینڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا